ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے روزہ باطن کو پاک کرنے کا نام ہوتا ہے روزہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے روزہ کوئی کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا نام ہے گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باطن جو انسان پاک کرتا ہے تو باطن کو پاک کرنا یہ حکم ہے انسان کے لیے سال بھر کا زندگی بھر کا عمل ہے زندگی بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطن کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے اور گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے باطن پاک اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہوں سے الگ رہتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کا باطن خود بخود پاک ہو جاتا ہے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے البتہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ اس سے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ظاہر ہے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر وہ گناہ چھوڑتا ہے جو جسمانی اس کے گناہ ہوتے ہیں جو اس طرح جو شہوت والے گناہ ہیں جو زنا ہے جو اسی طرح اور دوسرے تیسرے گناہ ہیں تو انسان وہ چھوڑتا ہے اس وجہ سے اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے تو یہاں پر یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ باطن پاک کرنے کا حکم کیا صرف ایک مہینے کے لئے دیا گیا ہے کیونکہ رمضان تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں سوہت البقرہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا باطن سال میں صرف ایک مہینے میں ہی پاک کیا جاتا ہے پورے سال باطن کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے پورا سال اسی طرح گناہ کیے جاتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے باطن کو پاک نہیں کیا جاتا تو یہ جو ہے وہ ایک لوجیکل جواب ہے ان کا اب دوسری بات یہ یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو روزے کا پروسس ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تو اس میں صاف طور پر اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں اب روزہ کیا ہوتا ہے سوم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں عربی کی کسی بھی لغت میں کہ سوم کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھ لیں اگر اس میں سوم کے معنی یہ ملے کہ بھئی سوم کا معنی باطن کو پاک کر رہا ہے تو پھر آپ آگے بتائیے گا سوم کے معنی جو عربی زبان میں آتے ہیں اسی طرح جو شریعت میں سوم کے معنی ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ صوبہ صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح شہوت کے کاموں کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اسی طرح شہوت کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے روزہ روزہ تو اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھئی باطن کو پاک کرنا اور بھوکا پیاسا نہ رہنا یہ اس کی حکمت ایک کہی جا سکتی ہے باطن کو پاک کرنا لیکن یہ اس کا قوز نہیں ہے اس کی علت نہیں ہے اور یہ بات یاد اکھنے چاہیے اگلی بات پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کا پروسیس ذکر کیا ہے قرآن مجید میں سوہت البقرہ میں کہ اے ایمان ملو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں تاکہ تم پرہجگار بنو تقوی اختیار کرو تو یہ ایک حکمت بتلا دی گئی ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہوتا ہے جس سے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ روزے کے چند گینے چونے دن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے چند گینے چونے دن ہیں باطن کے پاک کرنے کے ایسا تو مطلب نہیں ہے روزے کے چند گینے چونے وہی دن ہیں جس میں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کا معنی روزہ ہوتا ہے پھر آگے تھوڑا سا آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کبھی ذکر کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو کیسے یہاں تک کہ جو سفید داگہ ہے وہ کالے داگے سے نمائے ہو جائے اس سے مراد صبح صادق ہونا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تم کھاؤ پیو صبح صادق سے پہلے پہلے پھر اس کے بعد تم کھانا پینا چھوڑ دو ثم آتیم مسخیاما اللہ پھر تم روزہ کو پورا کرو رات تک یعنی غروب افتاب تک تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم روزے کو پورا کرو اپنے باطن کو پاک کرو رات تک پھر اس کے بعد اپنے باطن کو اسی طرح شوڑ دو اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کرو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے روزے کا مطلب وہی ہے جو کہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے صاف الفاظ میں قرآن مجید نے روزے کا مطلب بیان کر دی ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے پھر حدیثوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صاف طور پر موجود ہے کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کھایا کر دیتے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی فضیلت بیان فرمائی ہے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر وہ انسان کام کرے تو انسان کا باطن وہ انسان کا باطن اپنا پاکیزہ نہیں رہتا اس کا مطلب تو پھر یہ ٹھہرے گا تو پھر انسان جب باطن اس وقت پاک ہوگا جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل کرے گا جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل نہیں کرے گا اس کا باطن پاک نہیں ہوگا یہ تو قرآن مجید خود ہی بتلا رہا ہے کہ باطن کس طرح پاک ہوگا باطن اس وقت پاک ہوگا جب روزے کے پورے پروسیس پر عمل کیا دے گا